میر کلگان سے میں ہوں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر بازار میں بالکل کوئی پرسان حال نہیں ہے جس کو جو مرضی آئیتی ہے اپنے مرضی سے سب چلتے ہیں ابھی ہمیں پتا چلا آدھ گھنٹا پہلے کہ یہاں پر جیپ ہور والوں یا کسی ٹیریفون والوں نے کوئی لائن بچھائی ہے پٹر کے ساتھ میں وہ کاب کرتے تھے رات میں کرتے تھے دن میں کرتے تھے لیکن بازار کا اسی پرسنٹ حصہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اب تھوڑا سا یہاں سے کاجگوں اڈے تک باقی ہے تو اس وقت اچانک آگئے صبح یہ مونسپلٹی والے تو انہوں نے دو در ساتھ لیا تھا اور یہاں پر اکھار دیا یہ ساڑک یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ یہ ڈکنا بھی اٹھایا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان لیکل کیا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان لیکل ہے تو آج تک آپ کہاں تھے آر ہفتہ ہو گیا یا انہوں نے اسی پرسنٹ انہوں نے بازار کا کام مکمل کیا ہے آپ نے کیوں نے دیکھا آج تک اگر چلو آپ انہوں نے ان لیکل کیا ہے کام سے کھو ڈپارٹمنٹری ان کو نوٹس نکالو ان کو بلاو ساڑک کو خراب مت کرو آج بڑا دن ہے بڑے دن چل رہے ہیں بہت مبارک بھی چل رہا ہے تو مرلب آئے لوگ گاہ گاہ کائتے ہیں دکانوں پر لیکن مجھے بتا آپ کون جائے گا اس دکانوں کے پاس بدبو آرہی ہے ڈرین سے بدبو آرہی ہے چالنے پھرنے کا کوئی ہے انداز ہے اس میں انسان کو ڈوبنے کا قطر ہے گرنے کا قطر ہے تو ہم گورنمنٹ سے کو خریتے ہیں ہمیں گھنٹوں گھنٹوں ہیں نہیں حیدкого موز یاریہ موسیس jeste موسیس سٹفہ موسیس سٹفہ موسیس سٹفہ موسیس سٹسفہ موسیس سٹا یا یہ مزید پاس کھا تھا سیمان کھا رہے ہیں کیا ہے یا پر جی یہ ایک چھو بروٹ کھنا ہے ایسی کہ دکان دارا کہ یہ پرابلی بہتر کھاڑا ہے یمائی اوٹ جیسی بھی لوگ کہتا ہے جیمان سن یہ بڑھا ہے ایس کو اس خریدار پھائے دکان ان پیٹ ایتر جیو باد بھو یہ ونویں کیا ہے کام چر رہا ہے وہ ریکٹیفکیشن کا کام چر رہا ہے وہ ریکٹیفکیشن میں کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کمپنی نے جب وہ کوئی بھی چیز انسٹال کرتے ہیں چاہے پائپ لائن ہو یا چاہے فائبر ہو کیا ہو وہ اس ٹائم پہ بازابتہ طور پہ ایک فیز جمع کرتی ہے منسپلیٹی میں آر این بی میں کون کونزا ڈپارٹمنٹ ہوگا ان کو وہ فیز دے کے اپنا کام سٹارٹ کرتی ہے اور رہی آج کی بات آج جو یہاں پہ کام چر رہا ہے جیو کا کام چر رہا ہے اس میں میکسیمم جو ڈیمیج ہوا ہے میکڈیمیزیشن ڈیمیج ہوئی ہے اور میکڈیمیزیشن جتنی بھی ہے وہ پریٹینڈ کرتی ہے آر این بی کو اس کے لیے میری بات ہوئی ہے اس کمپنی سے جو جیو ابھی یہاں پہ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اس بارے میں تو ان نے بولا ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ ہم آر این بی کے ساتھ کریں گے ان کا کتنا نقصان ہوگا وہ ہم پی کریں گے اور ساتھ ساتھ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی ایمپلائی کو بول سکتے ہیں کہ آپ جاؤ گہرہ بجی بھی بول سکتے ہیں یہ ایسی کمپنی ہیں جو رات کو دو بجے کام سٹارٹ کرتی ہے آپ کے پاس ویڈیوز بھی ہیں لوگ انہیں ویڈیوز بھی وائرل کیے ہیں اب مجھے خدا آپ یہ بتائیے رات کے دو بجے آج روزوں میں کون سا ایمپلائی میرا جائے گا دیکھنے ان کو کہ آپ کیوں جی کام کر رہے ہو اب ہم نے ان کے اگین ہم نے ایک نوٹس بھی نکالی ہے میں نے اس کو فارورڈ بھی کیا آفس پہ اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میں نے ٹیلی فرونکلی بات بھی کی ہے تو انہیں نے یہی بلوصہ دیا ہے کہ وہ آج چار بجے تک ہمارے آفس آئیں گے ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ وہ غلط ٹائمنگ پہ کیوں کام کر رہے ہیں باقی ہمارا اس میں ابھی تک یہ انفارمیشن جو ہے وہ کچھ چار دن پہلے ہی آئی تھی کہ ایسے ایسے رات کے ایک بجے دو بجے کام سٹارٹ کر رہے ہیں انشاء اللہ آپ کی وسادت سے اور اپنے لوگوں کے تعاون سے ہم ان کو آج لائیں گے پوچھیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جو ہول وہاں پہ کھلا ہوا ہے دیکھو جو ہول کھلا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن تھا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو یہ فائبر کی لائن ہے وہ مین ہول کے اندر ڈالی ہوئی ہے ساری تار اس میں رکھی ہے تو ہم نے مین ہول کو کھولا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ جو نیا سیمیٹ ورک ہوا ہے کیوں کیا ہے ہم نے وہ ہول کھولے تھے ان کو ہم نے واپس بند کیا ہے وہ محض اس لئے تھا کہ تاکہ ہمیں بھی اصلیت کا پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے کلگاہ میں